موسیقی ہائی فرنس اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل ریسا کی پیار سے بری پیاری سی دنیا میں آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے دیکھئے فرنس آج میں شیئر کرنے والی ہوں آپ کے ساتھ ایڈیمے کی ریسیپی اور یہاں پر شیئر کروں گی میں کروڑو کی ریسیپی یعنی جو ساوجی لوگ بناتے ہیں ان کی ریسیپی شیئر کروں گی کرنا ٹیک سائیڈ میں بہت بناتے ہیں اور ہم جب بچپن میں کورٹس میں ہوا کرتے تھے تو صرف کھایا ہے میں نے کبھی بنایا نہیں ہے لیکن ہاں شادی کے بعد بھائی جان بہت زیادہ بناتے تھے تو میں نے ان سے شیئر کا ہے تو وہی یہاں پر ریسیپی سوچا کے شیئر کر دیتے ہیں اور بہت ہی الگ ہی ان کی جو ریسیپی ہوتی ہیں بہت تیسٹی بہت ہی یمی ہوتی ہے تو اس وجہ سے آج کافی من کر رہا دازمہ کے پاپا کا کہ بنا لو کافی دن سے نہیں بنایا ہے تو اس وجہ سے آج بنانے والی ہوں تو سوچے کے آپ کی ساتھ شیئر بھی کر دوں تو دیکھیں بینس یہاں پر میں نے لیا ہے یہ تقریباً دو سو گرام دو سو گرام سے تھوڑا سا اوپر یہاں پر میں نے میدے کا آٹا لیا ہے اسی کے ساتھ میں یہاں پر چنے کا آٹا لیا ہے تقریباً سو گرام سے اوپر ہے سمجھ لیجئے ون ٹوینٹی گرام ایسا کچھ ہے تو بس یہاں پر میں نے لیا ہے ایک چھوٹا چمچ گرم مسالہ ایک چمچ بھر کے میں نے نمک لیا ہے جتنا ہمارے ٹیسٹ کے لئے لگے اور بس یہاں پر چھوٹا چمچ میں نے حلدی لیا ہے تھوڑا سا دھنیا ڈال دیا ہے کٹا ہوا اور یہاں پر یہ جو ہے ادھرک لہسن کا پیسٹ ہے تقریباً ہر چمچ میں نے ہاں ایندھا ہاف ٹیسپون لیا ہے اور یہاں پر two ٹیسپون ہے ایسا ہری میج کا پیسٹ لیا ہے ہری میج کا پیسٹ میں نے زیادہ اس لیے لیا ہے کیونکہ ازما کے پاپاکو تھیکا پسند ہے اور یہ انہی کی فیبرریٹ ہے تو اس و جائے سے انہی کے لئے بنا رہی ہوں چلیے اب ان سارے مسالوں کو مکس کر لیں گے اور پھر ہم اس آٹے کو بھول دیں گے اب یہ جو مسالے ہیں ان مسالوں کو ہم اچھے سے جب آٹے کے ساتھ ساری چیزیں اچھے سے میکس کر لیں گے پھر ہمیں اس آٹے کو ایک ٹائٹ ڈو ہمیں تیار کرنا ہے دیکھیں پہنس یہاں پر ہمارا جو آٹا ہے وہ اچھے سے گون لیا ہے میں نے ایک کافی ٹائٹ چھا آٹا گوندا ہوا ہے بس اس کو اب ہم ڈھکیں گے اور رک دیں گے کسی برطن میں اور تقریب ہے اس کو بھیگنے کی لئے چھوڑ دیں گے اب میں آج بننے والا ہے ساو جی سٹائل میں کرڑو یعنی کی مٹن کی گریوی تو اس کو کرڑو بولتے ہیں تو چلیے اب یہاں پر میں نے تین ٹیماتر اچھے سے فائن پیسٹ بنا لیا ہے ٹیماتر کی پیوری بنا دی میں مرینیت کرنا ہے تو یہاں پر میں دو سے تین چمچ اس میں لاز میچ کا یوز کروں گی نمک ایر کریں جس نے ٹیسٹ کے ساتھ سے لگے گا میں ڈال دوں گی گرم مسالہ یہ تھوڑا سا میں زیرا پاوڈر ایڈ کریں تھوڑا سا اور یہاں پر اس میں جائے گا دھنیا پاوڈر ایک چمچ بھر کے میں ایڈ کریں اب اس میں جائے گا فائن مچ کا پاوڈر اب اس سارے مسالے کو اچھے سے ہمیں میکس کر لینا ہے موسیقی 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 دو موسیقی موسیقی کھارو بوٹی اس کو یہاں پر تڑکہ دے دیں گے تو اویل اچھے سے گرم ہو جائے تو ہم اس میں ڈال دیں گے یہاں پر جو ہم نے میرینیٹ کر کے رکھا ہوا مٹا میں وہ ڈال جاتے ہیں اس میں پیاس کچھ بھی نہیں جاتی جاتی ڈیریکٹ ہی اس مسالے کو ڈالا جاتا ہے تو بس اب اس مسالے کو اچھے سے مکس کریں گے تو دیکھیں فرنس یہاں پر اچھے سے مکس کرنے کے بعد اب اس میں ایڈ کریں گے جتنا ہمیں پانی لگے گا جتنی ہمیں گریوی چاہیے اتنی اور کوکر کی لیڈ کو لگا کر ہم یہاں پر چار سے پانچ سٹیاں لیں گے چار سٹیاں ہم پورے لیں گے پانچ بھی سٹی پر ہم گیس کو آف کر دیں گے اور ہماری یہ جو گریوی ہے مٹن کی تو بن کے تیار ہو جائے گی کافی ٹیسٹی بنتے ہیں دیکھیں یہاں پر میں نے چار سے پانچ سٹیاں لے لی ہیں اور کافی یمی لگ رہی ہے تو اسی طرح سے اس میں تیل کی تری آ جاتی ہے اس میں کچھ بھی ڈالنا نہیں ہوتا ہے جو مسالہ ہم نے لگایا ہوتا ہے اس کو ڈائریکٹ ہی آئل میں چھوڑ دینا ہے اور اس طرح سے کوکر کی لیڈ لگانے کے بعد یہ جو سٹیاں آنے کے بعد جو گریوی بن کے تیار ہوتی ہے کافی ٹیسٹی لگتی ہے اب یہاں پر ہماری گریوی بن کے تیار ہو گئی ہے اب ہمیں بنانے ہیں یڈ میں یعنی جو پوریاں بنتی ہیں اس کو بنا لینا ہے پوریاں جیسے سیم بنتی ہیں اسی طرح سے ہمیں اس کو بیل لینا ہے بس یہاں پر اس کو اپسیکنا ہے یعنی کہ آئل میں فرائے کر لینا ہے تو یہ اس طرح سے میں فرائے کر رہی ہوں اور ان پوریاں کو اگر آپ کرسپی فرائے کریں گے تو یہ ایز سنیک بھی آپ اس کو کھا سکتے ہیں شام کی چائے کے ساتھ میں کافی ٹیسٹی لگتے ہیں یہ اس طرح سے یا پھر آپ کبھی ٹرائیولنگ میں کہیں جا رہے ہو تو اس طرح سے بنا کر لی جا سکتے ہیں ٹرائیولنگ میں بھی یہ کافی اچھے لگیں گے تو دیکھیں فرائنس ٹرائیولنگ میں بھرائے ہیں ساڑھے تین اور میں ابھی جس فرش ہو کر آئی ہوں میں نے اپنا جو لنچ وہ نہیں کیا ہے بکوز مجھے بالے ایسی ڈیٹی جیسا ہو رہا ہے تو ازمہ کے پاپا نے مجھے یہ لے کر آئے ہیں میں نے لنچ نہیں کیا کچھ نہیں کیا بس تھوڑی دیر پہلے میں نے پانی پی لیا اب نہاں دھو کر آ گئی تھی تو میں نے پانی پی لیا اب بس یہاں پر اس کو پیوں گی اور تھوڑا سا ریسٹ کروں گی وہ پی لے دیں پھر تھوڑا سا ریسٹ کرتی ہوں تو دیکی فرنز آج ہے منڈے اور میں آپا کے گھر میں ہوں تو آج آپا کے گھر میں نا قرآن کھانی کی فاتحہ تھی تو یہاں پر بس مولانا سارے لوگ آ کر چلے گئے ہیں مدرسے کے بچوں کو بلایا تھا تو ساری چیزیں ہو گئی ہیں فاتحہ وغیرہ اب جا کر میں شوٹ کر رہی ہوں کیونکہ جب فاتحہ تھی تو میں باہر تھی کیونکہ ازمہ کو چھوڑنے کے لئے گئی تھی تیز بارش ہو رہی تھی ٹیوشن کو چھوڑنے کے لئے گئی تھی کیونکہ ازمہ کی جو ٹیوشن ہے آج سے منڈے سے شروع ہو گئی ہے تو اس کو مطلب ٹیوشن کے لئے ہم لوگ باہر بھیج رہے ہیں ورنہ اس کی ٹیوشن جو ہے گھر میں ہی ہوتی تھی کیونکہ اس کی ٹیوشن ٹیچر گھر پہ آتے تھے تو ابھی وہ کچھ ہیلتی شو کی وجہ سے نہیں آ رہے ہیں تو ہمیں اس کو باہر بھیجنا پڑ رہا ہے کسی اور کے پاس تو میں اس کو چھوڑنے کے لئے گئی تو جو پڑنے والے بچے ہیں وہ گھر آ گئے تھے مدرسے کے تو پھر میں ویڈیو نہیں بنا سکی جب تک میں پہنچی تو وہ پڑ رہے تھے تو اس وجہ سے ویڈیو نہیں بنا پائی تو ابھی میں نے سوچا چلو ویڈیو بنا لیتے ہیں اور یہاں پر ہم سب چائے پینے کے لئے بیٹھ رہے تھے تو پھر ازما کو میں نے ایک بار کال کر کے دیکھا ٹیوشن ٹیچر کو تو انہوں نے کہا ابھی بھی وہ پڑ رہی ہے اس کے بعد میں تھوڑی دیر کے بعد بتاؤں گے آپ کو تو جیسے ازما کی ٹیوشن ختم ہو جائے گی تو پھر میں ازما کے پاپا کو کال کر دوں گے وہ لے کر آئیں گے تو بس یہاں پر ڈسکشن ہو رہی تھی ازما کو لے کر باقی اور بھی چیزیں تھیں ہم سب وہی ڈسکس کر رہے تھے تو آئی ہوپ کہ آپ کو میری یہ ریسپیز اچھی لگی ہو اچھی لگی تو پلیز لائک ضرور کیجئے گا اور بہت زیادہ اچھی لگی ہو تو سبسکرائب کر کے سپورٹ ضرور کیجئے گا تو اپنے پرینڈز اور پیملی کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا اور مجھے موٹیویٹ کرنے کے لئے اچھے اچھے کومنٹ ضرور کیجئے گا سپورٹ ضرور کیجئے گا تو چلیے ملتے ہیں ایک نئے ولاغ میں نئی انرجی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ بائی بائی and take care